اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بعدد المضمل والخصائص ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین آج کی محفل میں بہت زبدس اور بہت دلچسپ ایک وظیفہ ہے اور یہ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں تاریخ اقبال صاحب انہوں نے مجھے فرمائش کی کہ روحانی قوت کی تسخیر یا پرسرار قوتوں کی تسخیر پر کوئی وظیفہ ہمیں بتائیں تو آج کی محفل میں یہ وظیفہ حاضر ہے ویسے تو قرآن پاک موجزات سے بھرا ہوا ہے اور چونکہ میں سورہ مزمل کا ہی ورد کرتا ہوں اور یہی پڑتا ہوں اور میں نے اسی کے ہی موجزات دیکھیں اس کی کرامات دیکھیں اور بے انتہا دیکھیں ویسے تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ روحانی اسرار رکھتا ہے اور روحانیت کا ایک سمندر ہے اور بہت بڑا سمندر ہے کہ جس کی وسط کو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن بات ہو رہی ہے روحانی قوتوں کی تسخیر کی اور پرسرار قوتوں کی تسخیر کی پرسرار قوتیں یعنی کہ ایسی طاقت آپ کے ساتھ رہیں کہ جو غیب سے آپ کے کام کرتی رہیں اور آپ کو کبھی کبھاروں محسوس بھی ہو آپ کو جب روحانی طاقت مسخر کرنی ہے اپنے لئے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو آپ مسخر کریں اور اس کے لئے میں نے ایک تردی پہلے بھی ویڈیو میں بتائی تھی کہ سب سے بہتر تو ہے کہ آپ اپنے اندر کا برطن ساتھ کریں جس میں آپ نے بہت سارے کیدے جواہرات ڈالنے ہیں روحانیت کے تو اور وہ ساف ہوگا یہ آپ سوہ لاکھ بات کریں اب اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو آئے گا تو آپ سب سے پہلے کسی چیز کو کابو کرنے رہ گئے ہیں تو پہلے اپنی ذات کو تو مسخر کریں اپنی لئے تو اب آپ اپنے نام کو آپ سوہ لاکھ کے پانچ بار لاکھ کر رہی ہیں پانچ لاکھ بار کریں گے اپنے صرف نام کو ندا کے ساتھ کریں گے اب جب وہ ہو جائے گا تو اب آپ درود پاک کو کریں گے کیونکہ ہم درود پاک تو سیڑھی ہے اور اس کے بغیر تو روحانیت میں آپ پل بھر کے لئے قدم نہیں رکھ سکتے اور درود پاک جتنا پڑیں اتنا کم ہیں لیکن آپ کم سے کم سوہ لاکھ بار درود پاک پڑیں درود مزمل پڑیں تو بہترین ہے اس درود پاک کو سوہ لاکھ بار کرنے کے بعد اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی روحانی طاقت رہے اور میں بھی روحانیت میں رہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے گناہیں کبیرہ اور گناہیں صغیرہ سے بچتنا ہے اب آپ جب اندر سے پاک صاف ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں ہے کوشش کریں اپنے سے تو اب آپ نے سورہ مزمل کی پہلی آیت مبارکہ یا ایوہ المزمل اس آیت مبارکوں کو پانچ لاکھ بار پڑھنا ہے میرے ایک دوست ہے انہوں نے گیارہ لاکھ بار بھی پڑھا اور ایک دوست ہے انہوں نے ہر آیت کو سوہ سوہ لاکھ بار پڑھا تو یہ بہت زبردست قسم کا روحانی وظیفہ ہے آپ اس پہلی آیت مبارکوں کو آپ صبح کے وقت میں پڑھیں تحجد کے وقت میں پڑھیں تو سب سے آ رہا ہے اور جاہر ہے کہ جب آپ پڑھنے لگیں گے اور وہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا یہ سب کچھ وہ کرے گا جسے روحانیت کی سوچ موج ہوگی تو آپ نے نشست آپ کی یعنی کہ جگہ ایک ہو پڑھنے کی یہ وظائف کرنے کی خوشکوجیات ہو اچھی قسم کی لگی ہوئی ہو اور اسی طریقے سے جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یکسو ہو کر بیٹھیں جو یکسوی ہے وہ پہلی شرط ہے وظائف میں اور اس کے بعد آپ کا دھیان ایسا ہو جو کمال کی حد تک جاتا ہوں اب آپ اس کو ایک ہزار والی تصویر پر پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جیسے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ روحانی تسخیر آپ کی بڑھتی جائے گی اور ایک قوت ایک طاقت آپ کے ساتھ رہے گی اب آپ جو سکوچیں گے جو کرنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا لیکن اس میں آپ کا روحانی مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے یعنی کہ وہ کہیں پر متزلزل نہ ہو کہیں اس میں اتار چڑھاؤ نہ آئے کہیں آپ بدزل نہ ہو تو یہ اس طریقے کا ہونا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ روحانیت میں آزمائشیں آتی ہیں اس منزل کو کرنے کے لیے پانے کے لیے کچھ امتحانات لیے جاتے ہیں جس میں کہ آپ کو کبھی کہیں پر بدزل کر دیا جاتا ہے کہیں آپ کی نگاہ کو خراب کر دیا جاتا ہے کہیں آپ میں گناہ کے ایک ایسے جوش اور زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے یہ تمام منازل ہیں اگر آپ نے منزل کی طرف چلنا ہے تو آپ ان چیزوں سے بچتے جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی تو یہ تاریخ اقبال صاحب کے لئے آج کا وظیفات ہے اور ان کی فرمائش پر یہ بنائے گئے ہیں آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحان مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے درس سے بیماری رنجولہ مصیبت ہارسہ پریشانی جادوسہ اور حسد سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں